جیتے اسلام علیکم میرے پیاری ویوورس تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے پودوں کے لیے نا ایک بہت اچھا جو ہے نا تیار کر رہی ہوں مکسچر تیار کر رہی ہوں تو یہ دیکھ لے کہ یہ میں تیار کر رہی ہوں ان کے لیے اس میں سبزیوں کے چھلکے بھی ہیں اس میں پھلوں کے چھلکے بھی ہیں اس میں جی یہ کہتے ہیں انڈوں کے چھلکے بھی ہیں اس میں پتی جو میں چائے بناتی ہوں کعوہ اس کو دھوکے وہ بھی ڈالی ہوئی ہے یہ چار یہ پانچ دن سے میں نے جو انا اس کو رکھا ہوئے اور اب یہ ہو گیا ریڈی اب ان کو میں ڈال دوں گی چھان کے پودوں میں اس سے پودوں میں بہت اچھی جو انا پیدا پودوں کی پیداوار ہوتی ہے اور اس کی جو انا وہ جڑے بھی مضبوط ہوتی ہیں اور وہ پھول بھی زیادہ دیتے ہیں اور پھل بھی زیادہ دیتے ہیں تو یہ آپ بھی کوئی چیز ویسٹیاں کیجئے کہ کرا کریں اور جو جمع کر کے نا اس میں بھگو کے رکھ دیا کریں اور پھر اس کا پانی جو ہے نا چار پانچ دن کے بعد گملوں میں تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے بس زیادہ نہیں ڈالنا تو یہ سارے پودوں میں میرے جو ماشاءاللہ اتنا سباق منا ہے اس میں یہ سارا پانی پورا جے گا تو میں ابھی اس کو چھان کے تو جب پودوں میں ڈالوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی تو پھر ملتے ہیں پانی ڈالتے وقت جی تو میں نے پیاری بیورس یہ دیکھیں کہ اس دن جو میں نے سبزیاں لگوانی تھی ماشاءاللہ سے وہ بھی تک کھڑی ہیں حالانکہ بڑی سکت باری ہوئی ہے اور پانی سے یہ مجھے ڈرتھا خراب ہو جائیں گے لیکن شکر اللہ کا یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پوتے یہ دیکھیں میرا چھنیاں اور بلکہ ماشاءاللہ یہ اور لمبا لمبا ہو گیا ہے تھوڑے دنوں میں یہ دیکھ لیں جی ہلتی میتھی میری کسوری میتھی یہ بنگو بھی یہ دیکھیں جی سلاک کے پتے اور میرا جیٹم آٹر یہ دیکھیں ٹیم آٹروں کے بھی تین چار پودے جو ہیں نا کھڑے ہو چکے ہیں اور تین دو دن جو ہیں نا وہ خراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بھی یہ ماشاءاللہ سے یہ کھڑے اب ان میں میں نے اپنا وہ جو پانی میں نے فرٹلائز کیا ہے سبجیوں والا اور رو والا یہ دیکھیں جن دستر نے بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں نکال لیں جڑے تو انشاءاللہ ساللہ سے یہ میرے پکی ہو جائیں گے اور بس تھوڑا سا میرے پالک ہو گئی ہے خراب تو اس میں شاید بارش کا پانی زیادہ چلا گیا بس یہ دو تین سے ہی ہیں جو صحیح دیکھ لیا ہے خراب ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا لیمن گراس کتما پھیل گیا ہے یہ دیکھیں میرا علاچی کا میرا لیمو کا دیکھیں میری حریمیچوں کا دیکھیں کیسے بھرا ہوا ہے اور ایک سب سے بڑی بات ہے میں نے آپ کو ویورز اپنا یہ پودا دکھانا تھا یہ دیکھیں جی یہ ہے سٹیویا سٹیویا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی چینی بنتی ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے اور ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے والے لوگوں کے لیے سٹیویا بہترین مجھے ایک میٹھا ہے اس کے پتے بھی اتنے میٹھے ہیں کہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ویسے بھی چائے میں اس کو پتے ڈال کے بوائل کر کے تو اس کی چائے بنا کے بھی کہوہ بنا کے بھی اس کو ہم جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پہ کتنے خوبصورت پھول لگی ہیں اور اسٹیویا کے بارے میں تو کوئی ایسا بندہ نے جو نہ جانتا ہو کہ اسٹیویا اصل میں جو ہے نا یہ تو پیداوار تو بیسے یہ جو ہے نا باہر کے ملکوں کی ہے لیکن اب چونکہ کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو ہمارے ملک میں نہ ملتی ہو تو اس کی پیداوار یہاں پہ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کا ایک پتہ میں نے میں بیسے بھی کھا دیتے ہیں توڑ کے تو مویٹھا ہے تو چینی کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو جو لوگ کو ڈائیٹ کو انشاء سے بہت زیادہ کہ ہم ہمارا ویٹ نہ بھڑتے انہیں استعمال کرنا چاہئے اور میرے ہسپینٹ استعمال کرتے ہیں شگر کے لیے اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو آپ بھی پلیس اپنے گھروں میں یہ لگائیں اور اپنے گھر کی چیزوں سے ہی فائدہ حاصل کریں بجائے ہم سفید چین نہیں استعمال کریں اپنا نقصان کریں تو بہتر ہے قدرت ہی چیزوں سے ہم فائدے حاصل کریں تو ابھی انشاءاللہ میں اپنے پودوں میں پانی ڈالوں گی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے میرے پودے اسی وجہ سے اتنے گروہ کیوں ہیں کیونکہ دیکھ لیں میں پانی ڈالتی ہوں ان میں وہی والا یہ دیکھ لیں جی میرے گوبارہ بیل اور اس میں دیکھ لیں جی گوبارے بھی لگے ہیں جی کتنے درانایاں اس میں آپ کو دکھاوں یہ دیکھ لیں جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ گلاب یہ دیکھیں جی مرے پودے میں دیکھھاا کو پانی ڈال کے اور اس کے چند دنوں کے بعد میں آپ کو اس گرہہ تکھاؤں گی ماشاءاللہ ان کی کیا گرہہ تھا یہ دیکھیں جی میرے گلاب کے پھول یہ دیکھ لیں مہندی کا پودا میں نے چھوٹا اسا لگایا تھا اور یہ فرٹلائز والا پانی ڈالتی ہوں اور ان دنوں میں ماشاءاللہ جو ہے بڑھایا ہے یہ میرا کڑی پتہ ماشاءاللہ یہ کڑی پتہ دیکھیں میرا یہ سب ہوتے میرے ماشاءاللہ بس اب میں آپ ان کو فرٹلائز کی آبا پانی جو ہےنا میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی اور آپ دیکھئے گا کہ چند دنوں میں یہ ماشاءاللہ کیسے بڑھے بڑھے ہو جاتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم ویورس تو یہ میں نے اپنا جو ہےنا پانی فرٹلائز کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جو میں نے سب آپ کو دکھایا تھا اب وہ میں نے چھان کے جو ہےنا رکھ لیا ہے تو اب میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا جو ہےنا پودوں میں ڈالوں گی اور کل پھر میں اس کی گوڈی کروں گی تاکہ اس کے اوپر نہ اس کی کوئی کائنہ ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں سارے پھلوں کے جو ہےنا بھی چھلکے تھے اور سارے سبزیوں کے چھلکے تھے اور جی انڈے اور کیا کہتے ہیں ہی انڈوں کے چھلکے تھے اور اس میں پتی جو ہےنا استعمال چودہ وہ تھی تو تو تھوڑی سمیل ہوتی ہے لیکن آپ کو پرداشت کرنے پڑے گی لیکن یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے منرل اور اس کی وٹامینز اس کی کیلچیم ہر چیز جو ہےنا اس پانی سے جو ہےنا پوری ہوگی اور آپ کے سبزیاں بہت اچھے سے جو ہےنا وہ گروہ کریں گی تو اور بھی بہت سی جو ہےنا چیزیں ہیں جس سے ہماری سبزیاں بہترین ہو جاتی ہیں اس کے لیے سویٹا سوٹا نمک اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں نہ تو کیڑا لگتا ہے اور نہ خراب ہوتی ہیں دودھ تو جی تین کو طاقت کی چیزیں دیں گے اس سے اتنے ہی ان کی نشنمہ بہترین ہوگی تو میں نے آپ کو صبح بھی دکھایا تھا اپنے پودے تو اب میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ اس پانی سے دیکھیں کہ میرے کتنے اچھی یہ سب پودے جو ہےنا یہ اسی پانی کی بدولت جو ہےنا یہ دیکھیں لیمو میرے کتنے ماشاءاللہ لگے ہیں پرچے میری بھری ہوئی ہیں یہ اسی کی بدولت جو ہےنا میرے پودے یہ دیکھ لیں سارے ہرے بھرے ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگلی ریسی پی میں جو ہےنا اگلی اس میں ویڈیو میں میں آپ کو اور بھی بہت سارے طریقے جو ہےنا ان کے بتاؤں گی کہ ان کو کیسے ہم گروہ کر سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں تو یہ میری سکتیاں انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک یہ بھڑی ہوتی ہے جتنے آپ نے دیکھے ہیں اس سے تھوڑی سے بھڑی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ